بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ کے بعض محلوں میں 24 گھنٹے کرفیوں ختم کر دیا گیا ہے ان محلوں کے رہیشہ پر اجازت کے اوقات میں گھنوں سے باہر نکل سکتے ہیں سعودی پریس ایجنسی وافس کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلامیں جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کورونا وائرس میں متعلق سید کمیٹی کی سفارش پر مدینہ منورہ کے محلوں الشریبات بنی زفر الجمعہ بنی خدرہ اور اسکان کے ایک حصے سے ازافی احتیاطی تدابیر قتم کی جارہی ہیں وزارت نے کہا ہے کہ فیصلے کا نفاذ آج ہفتہ سے ہوگا ریاشی اب اپنی ضرورت کے چیزیں لینے کے لیے گھنوں سے باہر نکل سکتے ہیں صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک ریاشیوں کو نکلنے کی اجازت ہوگی نیز جن کرباری مراکز کو کھولنے کی اجازت دے رکھی ہے وہ اپنی دکانیں کھول سکتے ہیں وزارت نے مزید کہا کہ یہ فیصلے مفاد عامہ کے لیے کیے گئے ہیں جبکہ چوبیس گھنٹے کا فیصلہ بھی ریاشیوں کے بہتری اور وائرس کو محصور کرنے کے لیے کیا گیا تھا چوبیس گھنٹے کے فیو ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خطرہ ٹر چکا ہے بلکہ ریاشیوں کو اپنے طور پر احتیاطی تدابیر پر عمل جاری رکھنا ہوگا کرفیو پاس ہی جنگا خصوصی تیارے کا انتظام سعودی خاتون نے بیٹے کو مدینہ منورہ سے ریاس لے جانے کے لیے سفر کے اجازت مانگی مگر بیدارت سیت نے اس کے لیے خصوصی طور پر ائر ایمبولنس کا انتظام کر کے ایران کر دیا مقامی ٹی وی چینل الاخبارے کے پروگرام دلغاست میں گفتگو کرتے ہوئے سعودی خاتون شیمہ عبد المطی نے بتایا کہ وزارت سیت کو ترخواست دی تھی کہ وہ اپنی معذور بیٹے کو ریاس کے میریکل سپیشلس کو دکھانے کے لیے باست لے رکھا ہے جس کے لیے مجھے بائی روڈ مدینہ منورہ سے ریاس جانے کی اجازت دی جائے خاتون کا کہنا تھا کہ کرفیو پاس کے لیے ترخواست اپلوڈ کی ہی تھی کہ کچھ ہی در بعد وہاں سے آنے والے جواب نے حیران کر دیا وزارت سیت نے میرے اور میری بیٹے کے لیے خصوصی طور پر جہاز کے بدبست کیا تھا یہی نہیں بلکہ انہوں نے خصوصی ایمولنس بھی گھر بھیجی اس کے ذریعے ہم ائرپورٹ پہنچا دی گئے جہاں سے ریاس لے جانے کے لیے تیارے میں سوار ہوئے وزارت سیت کے جانب سے خصوصی طور پر ضرورت مند افراد کے لیے کرفیو میں سفر کے خصوصی اجازت جاری کی جاتی ہے جس کا مسئلہ جائز ہو طبیعی مقاصد کے لیے کرفیو پاس کا عجرہ وزارت سیت کے جانب سے کیا جاتا ہے جبکہ حضار احمر بھی اس حوالے سے آردی بنیادوں پر کرفیو پاس جاری کرنے کا مجات ادارہ ہے سعودی عرب میں کورونا کے ایک ہزار ساتھ و چار نئے مریض سعودی عرب میں آج ہفتہ کو کورونا کے ایک ہزار ساتھ و چار نئے مریضوں کے تحضیق ہوئی ہے ویب سائٹ کے مطابق وزارت سہر ڈاکٹر آلی نے کہا کہ کل مریضوں کی تعداد بڑھ کر 37136 ہو چکی ہے انہوں نے مزید کہا کہ کل تعداد میں 30 فیصد سعودی شہری ہیں جبکہ باقی قرار ملکی ہیں ایسی یو میں 140 مریض ذریعہ علاج ہیں جن کی حالت نازک ہے تب کشفائیہ بونی والے مریضوں کے تعداد 10144 ہو چکی ہے انہوں نے بتایا کہ گزشت 24 گھنٹوں میں 10 مریض حلاق ہو چکے ہیں سعودی عرب میں سریعہ دعوت گناہ دینے پر روسی خاتون اور اس کا ساتھی فلسطینی نوجوان گرفتار سعودی عرب دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے مقدس ترین مقام ہے تاہم مزشتہ کچھ ہستے سے اس مقدس اور زمین پر بحیائی اور فاشی کے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن سے مسلمانوں کے دلوں کو بہت عذیت پہنچتی ہے سعودی ایف سائٹ کے مطابق ریاض پولیس نے ایک تازہ ترین باقیہ میں سریعہ دعوت گناہ دینے کے عزام میں ایک روسی خاتون کو اس کے ساتھی سمیت گرفتار کر لیا ہے سعودی صرفی نے جب سوشل میڈیا پر ان کی بھی حیائی کے دعوت و مبری پیڈیوس دیکھی تو فوری طور پر سعودی پولیس کو ریپورٹ کر دی اس کے بعد پولیس نے ان کے ٹکانے کا پتا چلا کر انہیں گرفتار کر لیا اسی خاتون کی عمر 30 سال سے 25 سال کے درمیان ہے جبکہ فلسطینی نوجوان کے عمر 25 سال سے زائد ہے مزمان کے ٹکانے سے فیشل ٹریچر بھی برامت ہوا ہے اسے ضبط کر لیا گیا ہے مائیکرو سوفٹ نے نیا لیپ ٹوپ اور ٹیبلٹ مطاریف کروا دیا ٹیکنیولوجی ویب سائٹ کے مطابق دونے کے سب سے بڑی ٹیک کمپنی مائیکرو سوفٹ کے نئے ٹیپ نئے لیپ ٹوپ اور ٹیپ کے ساتھ سرفیس رائیڈرز سرفیس ایڈ فونز ٹو سرفیس ڈاک ٹو اور یو ایس بی سی ٹریول ہب بھی پیش کیا گئے ہیں کمپنی کا کہنا ہے کہ ان نئے ڈیفائسز ان نئے ڈیفائسز کا مقصد کسی بھی جگہ اپنے مرضی کا کام کرنے میں مدد دینا ہے کرونا وارس کی معلومات کے لیے نئی وارس ایپ سرویس سعودی عرب میں وزارت سیحت نے کرونا وارس پر قابل پانے کے کوششوں میں وارس ایپ سرویس بھی شروع کرتی ہے سعودی پیس ایجنسی اس پی کے مطابق وزارت سیحت نے رابطہ سینٹر 937 کے ساتھ وارس اپ چیٹ نمبر بھی شامل کیا ہے تاکہ کرونا سے متعلق معلومات براہ راست بھی پہنچائے جا سکیں اور سوالات کے جوابات بھی دیے جا سکیں اس پی کے مطابق وارس اپ کے ذریعے معلومات کے حصور کے لیے 9230058937 نمبر پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے جہاں سے وزارت سیحت براہ راست رہنمائی کرے گی اس سرویس کے ذریعے ہیلت کیئر سینٹریز کے تفصیلات اور صحیح سے متعلق دیگر معلومات حاصل کی جا سکیں گی اس پی کے مطابق وزارت سیحت کے رابطہ مراکت میں ایک ہزار سے زائد کار کون شہروں کو ٹیلی فون سوشل میڈیا ای میلز فوری چیک اور اپنی ویب سیٹ کے ذریعے قدمات فرام کر رہے ہیں